نمسکار دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور آسٹیلا کے بیچ تین میچوں کے ڈی ٹونٹی سے اس کا پہلا ڈی ٹونٹی مقابلہ شروع ہو چکا ہے اس مقابلے کا ٹاس آسٹیلا کے کپتان ایرون چونچ نے جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت ٹیم کی طرف سے راہول اور سورک کمار یادب اور ہردک پانڈیا نے تابر توڑ بلے بازی کا اپتشن کر کے دکھایا اور دونوں کی تابر چونڈ بلے بازی کی بہت دورت بھارت ٹیم ایک سمبان جنہ کی سکور تک پہنچ گئی تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی اگر بھارت ٹیم کو سب سے خطوناک بھی مانتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجے گا دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور آسٹیلے کی بیچ تین میچوں کی ٹیٹونٹی سریز کا پہلا ٹیٹونٹی مقابلہ آج محالی کرکیٹ اسٹیڈیا میں کھرا جا رہا ہے دوستو بتاتے ہیں کہ بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 میں رشیہ پاند کو شامل نہیں کیا گیا تو وہیں اکشر پٹیل کو انٹیم 11 میں جگہ دی گئی اور تیز گیندباز جسپی دمرا کو بھی اس میچ میں موقع نہیں دیا گیا اب بات کریں مقابلے کی تو اس مقابلے کا ٹاس آسٹیلے ٹیم کے گپتان ایرونچ فنچ نے جیت کر پہلے گیندباز جی کا فیصلہ کیا اور ٹاس آر کر پہلے بلے باز کرنے اتری بھارت ٹیم کی طرف سے کیل راول اور روی شرمہ بلے باز کرنے اترے حالنگی بھارت ٹیم کی شروعات کچھ زیادہ خاص نہیں رہی اور پہلا آور کرانے آئے جوس حجیلون کے آور میں ماتر چار انہیں آئے لیکن پھر اگلا اوبر کرانے آئے پیٹ کمینز کی اوبر میں روش شرما نے رنگتی کو بڑھانا شروع کیا اور ان کی اوبر میں ایک بہت ہی لمبا گگنچومی چھکا بھی جڑ دیا جس کو دیکھ کر تو میدان میں بیٹھے راہول دربیٹ سے لے کر ورات کوہلی بھی حران تھے اور انہی کی دیکھا دیکھی راہول نے بھی تیسرا اوبر کرانے آئے ہیزل اوڈ کی گیند پر ایک بہت ہی لمبا چھکا جڑ دیا لیکن دوستو اسی اوبر کی تیسری گیند روش شرما اپنا وکیٹ کھو بیٹھے اور ماتر گیارہ نہیں بنا پائے دوستو روش شرما کو ہیزل اوڈ نے ایک دھیمی گتی کی گیند پھکی جس پر وہ شاٹ کھینا چاہتے تھے لیکن اچھی سے ٹائم نہیں کر پائے اور ناثن ایلیس کو کینز لے بیٹھے لیکن دوستو اس وکیٹ کا راہول پر بلکل بھی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اگلی گیند پر چھوکا جڑتے میں بھاردی ٹیم کے اوپر سے پریشر کو ہٹا دیا بھائی دوستو میں میدان میں بلے واز ہی کرنے آ چکے تھے نئے بلے واز وراد کولی اور میدان میں آ کر انہوں نے دھیمی گتی سے شروعات کئی اور اپنی آپ کو سیٹ کرنے لگے لیکن آج کھولی کا بلہ نہیں چلا اور ماتر دو رنو کے سکور پر ہی ویناتھان ایلیس کی گیند پر کیمبران گرین کو اپنا کینس دے بیٹھے اور اس طرح اپنا ویکیٹ کمانے کے بعد بے ہیانتی زیادہ ناز دکھے اور دوستو بھاردی ٹیم کو شڑواتی اوپر میں دو بڑے جھٹکے لگ چکے تھے جس سے پریشر ان کے چہرے پر ساپ دکھائی دی رہا تھا اور میدان میں بلے واز ہی کرنے آ چکے تھے سوری کمار یادب ایک طرف سے راول اچھی بلے واز ہی کرتے ہوئے بھاردی ٹیم کی پاری کو سنبھال رہے تھے تو وہیں دوسری طرف سے سوری کمار یادب نے آتے ہی میدان میں تابر توڑ بلے واز ہی کرنے شروع کر دی اور انہوں نے چھٹے اوپر میں پیٹ کمینس کو گیارہ رن جڑے جس میں انہوں نے تیسری گیند پر ایک فائن شوٹ کھیل دیوے چوکا جڑا اور اتنا ہی نہیں پانچویں گیند پر انہوں نے گگن چمپی جھکا بھی جڑ دیا اور دوستہ دونے بلے واز سیٹ ہو چکے تھے اور سات اوپروں میں ٹیم کا سکور چھپان ان پر دو بکیٹ ہو چکا تھا اس کے بعد دونے بلے واز نے اپنی بلے وازی کا گیر بدلنا شروع کیا اور آٹھویں اوپر کرانے آئے کیمران گرین کو راہول نے پھر ایک اور خطرناک چھکا جڑ دیا دوستہوں اب تو لگ رہا تھا کہ بھاردی ٹیم اس مقابل میں واپسی کر رہی ہے اور جس طرح سے دونے بلے واز بلے وازی کر رہے تھے ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ٹیم کا سکور ایک سو اس سینوں تک پہنچ جائے گا اتنا ہی نہیں دوستہ راہول گرین کے اوپر میں چھوکا جڑ دیا اور پھر اگلا اوپر کرانے آئے گلین میکسویل کو بھی ایک بہادی بہترین چھکا جڑ دیا اور دوستہ راہول جس طرح سے بلے وازی کر رہے تھے اس کو دیکھ کر تو سچ میں ایسا لگ رہا تھا اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی اور گیارویں اوپر کی انٹیم گیند پر انہوں نے ایڈام زامبا کی گیند پر سنگا لے کر 32 گیندوں میں اپنا آرچ تک پورا کر لیا وہیں دوسری وار سوری کمار یادر بھی اچھی فارم میں آ گئے تھے اور انہوں نے بھی چوکے چھکے جھنے شروع کر دیے دوستو مات 18 گیندوں میں ہی وہ 25 نمبر کھیل رہے تھے تب ہی حیزل ہوت کو انہوں نے ایک اور گگنچو بھی چھکا جڑ دیا لیکن پھر بھارتی ٹیم کو یہاں پر ایک بڑا جھٹکا لگا اور کیل راول پچمن انہوں کے سکور پر اپنا بھی گیٹ کھو بیٹھے اچھی فارم میں چل رہے کیل راول بڑا شوٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن وہ اس میں چوک گئے اور ناثن ایلیس کو اپنا کینس دے بیٹھے اب دوستو میدان میں بلیوازی کرنے آ چکے تھے نئے بلیواز ہاردک پانڈیا اور انہوں نے آ کر میدان میں دھیمی شروعات کری لیکن دوسری دب سوری کمار یادہ اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور آسٹریلہ ٹیم کے ہر گیند واز کو چھکا جڑ رہے تھے اور تیرمہ ور کرانے آئے زامپا کو انہوں نے ایک اور کرانہ چھکا جڑ دیا اور دوستو جس طرح سے وہ بلیوازی ہو رہی تھی لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم آسانی سے ایک سو اسیان تو بنائی لے گی ابھی میدان میں آنا باقی تھا دنشکارتی کا یدی میدان میں آ کر بھی بھی اچھی بلیوازی کرتے ہیں تو بھارتی ٹیم سمان جنہا کی سکوٹ تک پہنچ جائے گی لیکن آپ سبھی آج بھارتی ٹیم کی بلیوازی کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں